آج کی ویڈیو میں ہم اپنے موبائل سے پردان منطری کسان شما ندی و زنہ کا آن لائن آویدن کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو آن لائن آویدن میں آ رہی سمسیوں کا سمادن مل جائے گا یہاں پر آپ آسانی سے اپنے موبائل سے آویدن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آن لائن آویدن کی پرکرے بتانے والا ہوں تو میں میری موبائل میں آج سکہ ہوں یہاں پر ہم ایک کسان کا آن لائن آویدن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں گوگل کروم مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو اس گوگل کروم کا اس طرح سے آپ کو لوگو دکھائی دیتا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اگر آپ ایک کسان ہے آن لائن آویدن کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے بینا کسی فیز کے بینا کسی پیسے گے تو یہاں پر آپ فری میں آویدن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اس طرح کا پیز آپ کے سامنے دکھائے دینے والا ہے تو یہاں پر آپ کو ویڈیو کمپلٹ واس کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے یہاں پر آپ کو اس طرح کی زانگری ملتی رہتی ہے تو یہاں پر آپ کو گوگل کروم میں جا کر سرچ کرنا ہے پی ایم کسان تو یہاں پر آپ کو پی ایم کسان سرچ کرنے کے بعد پہلی پہلی پی ایم کسان جیوی ڈوٹین کی اوپیشل ویب سیٹ کھول لینی ہے تو یہاں پر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے ویب سیٹ دکھائی دینے والی ہے اس ویب سیٹ میں اس یوزنا کی ساری ڈیٹا مل جاتی ہے یہاں پر اس ڈیٹا کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس یوزنا کی ساری جان کریں اس ویب سیٹ کے اندر مل جاتی ہے اگر آپ ایک پرانے کسان ہے تو یہاں پر آپ اپنے ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اونلائن آویدن کرنے کا بھی اوپسن مل جاتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو جو بھی لینگویج پسند ہے اگر آپ ہندی زیادہ آتے ہیں تو ہندیس چوز کر لیجئے انگلیس چوز کر لیجئے گزراتی مراتھی آپ جیسے سمجھ میں ایوے سے چوز کر لیجئے اور یہاں پر آپ اس یوزنا میں آویدن کرنے سے پہلے یہاں پر آپ پڑھ لیجئے گا اس یوزنا کی خاص زانگری یعنی کہ اس یوزنا کا جو پیسہ کے اندر سرکار یعنی موڈی سرکار دیتی ہے اس یوزنا کو ہے وہ دو ہزار اٹھارے سے چلائے گا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس یوزنا میں ہے وہ کسان پریوار کو سالانہ یعنی کہ ایک سال میں چھزار روپے دیے جاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس یوزنا کا فائدہ نہیں لیا ہے تو ابھی آپ آویدن کر دیجئے اور یہاں پر آویدن کرنے کے لیے پریوار میں ہے وہ پتی پتنی اور نابالک بچے کو پریوار مانا جاتا ہے پریوار میں ایک آدمی اس یوزنا میں آویدن کر سکتا ہے اور اس یوزنا میں آویدن کرتا ہے وہ پریوار میں ایک سال یعنی کی پتی پتنی اور نابالک بچہ ہونے زیادہ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس یوزنا میں اونلائن آویدن کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ویب سیٹ کو اوپر اوپر 3 ڈوٹ دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر آپ ویڈیو میں دیکھ پارے ہوں گے لیتا ہوں یہاں پر میں جیسے 3 ڈوٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح پیج میرے سامنے آج جگہ ہے یہاں پر آپ کو اس ویب سیٹ گھو دسکٹوپ سائیڈ میں open کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک option مل جاتا ہے دسکٹوپ سائیڈ گا تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پر میں کلک کر لیتا ہوں پھر یہاں پر آپ کو continue پر کلک کرنا ہے یہ ویب سیٹ لیپ ٹوپ کی طرح ورک کرنے لگ گئی ہے یہاں پر آپ کو csc login کا option دکھائی دی رہا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر میں csc login کا option پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ کو بہت ساری option مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو online apply کا option ملتا ہے تو یہاں پر آپ جیسے online apply option پر کلک کروگے تو آپ کا form آپ کے سامنے open ہو جائے گا بہت سارے کسانوں کو یہ سوال آ جاتا ہے کہ ہم csc سے login کیس سے کریں گے یہاں پر آپ کو csc id کہاں سے ملے گی تو یہاں پر میں آپ کو ساری information دینے والا ہوں اگر آپ ایک وینی فیزریاں ایک کسان ہیں تو آپ csc login id کہاں سے لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ آویدن کیس سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو complete واض ضرور کریے گا یہاں پر آپ کو اس طرح کا form مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنے detail fill کرنی ہوگی یعنی آپ کو اپنا state, sub district zilla یہاں پر سارا choose کرنا ہوگا یہاں پر اپنا village, sub village یہاں پر choose کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کسان کی ساری detail ڈالنی ہے نام, پتہ, gender, category یہاں پر سب ڈالنی ہوگی اور زمین کی زانکری یعنی کہ آپ ایک چھوٹے کسان ہیں بڑے کسان ہیں وہ ڈالنا ہوگا آدھار کارڈ سے ساری detail match کرنی چاہیے یہاں پر آپ کو آدھار authenticate بھی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ web سے dps ہوگی اور زانکری آدھار کارڈ سے match کرائی جائے گی اگر آپ کی زانکری میج کرتے ہیں تو اس یوجنا میں آپ آئیدن کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو bank detail دینی ہوگی یعنی کہ آپ کی جو bank کی زانکری ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کو درج کرنی ہوگی bank account number iphc code اور bank کا name اور پھر یہاں پر آپ کو نیچے ایک طرف land registration ID جس کا link ویڈیو کے نیچے مل جائے گا وہاں سے آپ اپنی land registration ID نکال کر ہے وہ number ڈال سکتے ہیں اس form میں اور یہاں پر آپ کو اپنا راسن کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر ڈالنا ہوگا تو بہت سارے کسانوں کی پاس راسن کارڈ نہیں ہوتا ہے ان کو راسن کارڈ بنانا پڑے گا اس یوجنا میں فائدہ لینے کے لئے ابھی یہاں پر form change ہو جگا پہلے راسن کارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اگر آپ اس یوجنا میں آوذن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو راسن کارڈ اور یہاں پر بینڈریس ڈیسن آئی ڈی کا جو آپسن دیا گئے تو بہت سارے کسانوں کو پروبلم آ رہی ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا کنسول دینا ہوگا یعنی کی آدھار سے ڈیٹیل میچ کرانی ہوگی پھر یہاں پر آپ کو نیچے ملتا ہے یہاں پر آپ کو زمین کی ڈیٹیل دینے کیلئے اگر آپ کا زمین میں کسی اور کا نام ہے یعنی یہاں پر اگر آپ سنگل ہیں اکیلا کے نام ہے تو یہاں پر سنگل والے پر کلک کرنا ہوگا اگر آپ میں کسی زمین میں دوسرے کا نام ہے تو یہاں پر آپ کو زمین والے اپسن پر کلک کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جیسے زمین کی ڈیٹیل ڈالنے کا اپسن مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایڈ والے اپسن پر کلک کرنا ہوگا پھر یہاں پر آپ کی زمین کی ڈیٹیل ہوت دینی ہوگی پھر یہاں پر آپ کو نیچے ہے وہ اپنے ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کا اپسن مل جاتا ہے تو کسندبوئی یہاں پر آپ کو اپنے موبائل میں ہے اس سب سے پہلے اپنے ڈوکومنٹ ہاں سیو کرنے ہوگی یعنی کی آدھار کارڈ اور جمع بندی یعنی کی جو کھیت کی کھیتانی ہوتی وہ اور یہاں پر آپ کو اپنے بینک کی ڈائیری کی جو پہلی کوپی ہوتے ہیں وہ پیڈیا پنا کر شیو کر لینی ہے جے پی جے کی طور پر اور یہ سو کے بھی سے کم کیونے چاہیے اور یہاں پر آپ کو تینوں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوگی جیسا کہ میں موبائل سے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہو آسانی سے آپ موبائل سے کر سکتے ہیں ساری ٹیل اور سارے ڈوکومنٹ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو آئی اگری والے اپسن پر کلک کرنا ہوگا پھر یہاں پر آپ کو ایک ریڈ گلر میں دکھا رہا ہے سیلپ ڈیکلیرسن فورم اس کو آپ کو بھرنا ہوگا یعنی کسی پڑھنا ہوگا اوکی کرنا ہوگا سیلپ ڈیکلیرسن فورم میں زانکری دی جاتی ہے کہ زانکری پی ایم کسان سمان ایدیو جنا کی سبھی نیوموں کا پالن کرتا ہے اس طرح سے آپ کو پڑھ گر اوکی کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ڈیٹیل فیل کرنے کے بعد اسے pause والے option پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کی سارے ایٹیل کو پھر سے چیک کر لینا ہے پھر یہاں پر آپ کو نیچے save اور submit کو option ملتا ہے to یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ کو فورم آپ کی تحسیل میں جائے گا آپ کی جلے میں جائے گا اور پھر راج سرکار کے پاس جائے گا یعنی کہ آپ کو فورم کو تین اسٹیس سے گزرنا ہوگا پھر یہاں پر آپ کو راج سرکار اپرول دے گا لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ جانچ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا فرم reject ہوا ہے یا پھر approval ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک option مل جاتا ہے self registration status یعنی کہ آپ اپنے فرم کا status check کر سکتے ہیں کہ آپ کا فرم reject ہوا ہے یا پھر یہاں پر آپ کو approval مل چکا ہے تو سب سے پہلے آپ کو back آنا ہے back آنے کے بعد آپ کو status check کرنے کا option ملتا ہے self registration status وہاں پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے آدھار نمبر اور image code کا option ملتا ہے تو یہاں پر آپ آدھار نمر ڈال کر شیو کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا فورم کہاں پر پہنچا ہے جلے میں پہنچا ہے تحصیل میں پہنچا ہے یا پھر آپ کو راجی سرکار سے اپرول مل چکا ہے اگر اپرول مل جاتا ہے تو آپ اس یوزنہ کا فائدہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی کسی بھی پرکار کی فورم میں بڑھتے سمیں گلتی ہو جاتی ہے یعنی کہ نام پتہ ڈیٹیل بینک ڈیٹیل میں کسی بھی پرکار کی گلتی ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو ایک اپسن ملتا ہے اپ ڈیڈیسن اپ سیل پریجیسٹیسن یعنی کہ اگر آپ کی فورم میں گلتی ہوئی تو وہ صدار کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جیسے ایک کلک کریں گے اس اپسن کے اندر تو یہاں پر آپ کو آدھار نمر ڈالنا ہوگا آپ کی گلتی والا فورم آپ کی سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کی کسی بھی پرکار کی جو بھی گلتی ہے وہ صدار کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی بینک ڈیٹیل اور آئے فیسے میں گلتی ہوتی تو وہ آنے سے یہاں پر صدار کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کو بتائے گی جان کر یہ سے لگے ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا